ایک صحابی فرماتے ہیں ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے گوشت اور روٹی کا سرید کھایا یہ سرید کھانا سنت ہے اور بہت آسان سالن میں بھی بنتا ہے گوشت کا سالن ہو یا فقط سبزی ہو سبزی ہو تو گھیا افضل ہے مسلون ہے کیا انسان کہے کہ گھیا اور گوشت کا سالن بنا لے یا خالی گوشت کا بنا لے یا خالی گھیا کا سالن بنا لے ٹھیک ہے کیسے بھی سالن بنایا اب سالن برانے کے دران روٹی کے ٹکڑے اتر ڈال دیں کہ وہ نرم ہو جائیں اس کے بعد انسان ڈوب جائیں اچھی طرح پھر اس کو کھالے یہ سرید ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا یا پھر کھانا پکانے کے بعد سالن پکانے کے بعد اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال دیں کہ خوب اچھی طرح اس میں وہ بھیگ جائیں تر ہو جائیں اور اس کے بعد انسان اس کو کھالے یہ سنت ہے اب ہم دنیا کی بڑی بڑی رشے تیار کرتے ہیں لوگوں کو دعوت پر بلاتے ہیں چائنیز بھی تیار کرتے ہیں اٹیلین بھی تیار کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا محنتیں کرتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی مسلمان ہونے کے ناتے کبھی کسی دعوت میں اپنے مہمان کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ کھانا بھی رکھا ہم اس کو خود بھی زندگی میں لائیں اور مہمان کے آگے بھی رکھیں اس کو ترغیب بھی دیں تو وہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے ہماری پسند ہے تو بہرحال صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے گوشت کا سریت کھایا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے ڈکار آ گیا نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ڈکار سے بچو جو آج دنیا میں جس قدر پیٹ بھر کر کھانا کھانے والا ہوگا کل قیامت میں اسی قدر بھوکا ہوگا چنانچہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کے بعد حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے اور یہ کیوایت کہ انہوں نے تیس سال اس کے بعد رہے اور کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا یہ تخیر ان کے کمال محبت اور کمال اتباع کی دریم تھی کہ صحابہ کرہم واقعیتا عاشق رسول تھے ان کی حمد کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے ان کا تقوی تھا کہ تاحیان اس فضیلت کے اوپر عامل رہے بیسے پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے اگر قلتِ طعام سے قوی انسان نہ رہے انسان پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے کمزور ہو جائے گا عبادت نہیں کر سکے گا اپنی دینی ضروریات پورے نہیں کر سکے گا دنیا بھی کام کاج پورے نہیں کر سکے گا جیسا کہ آج کل ہے آج کل اگر ہم لوگ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے ہماری صحت ہماری باڈی یہ چیزیں ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی تو کھانا کھانا ٹھیک ہے ہم کھانا تسلی سے کھائیں لیکن اس کے بعد حق ادا کریں کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کریں کھانے کے بعد اللہ کو یاد کریں یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ کھانا کھا کے شکر ادا کرنے والا یہ روزہ ازار کی طرح اللہ کو پسند ہے مفہوم ہے تو کھانا کھائیں تو اللہ کا خوب شکر بھی ادا کریں اور پھر اچھے اچھے اعمال کریں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں سنت کے اپنے زندگی گزاریں جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے لئے خیر ہوگی باقی جہاں تک نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی تو انس رضا میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے موٹا سادہ یعنی کم قیمت والا کھانا زندگی پر کھایا اور کم قیمت والا کپڑا اپنے پہنا تو ہر چیز بہت اچھی لے کر آنا بزار بھی گئے ہر چیز سب سے اچھی خرید کے لانا کبھی کبھی ٹھیک ہے عام نزاد کیا ہونا چاہیے کہ انسان میانہ رضی کو اختیار کرے درمیانی چیز کو لے کر آئے